آپ بالکل یلغار کرنے آ رہے ہیں دھرنا دینے آ رہے ہیں اسلام آباد آپ کے شہر میں وہ تو میدان جنگ بنانا چاہتے ہیں کوئی تیاریاں ویاریاں کی ہیں آپ لوگوں نے کی نہیں بڑا فکر ہے جی مجھے بھی فکر ہے اور ڈی چوک کو بھی فکر ہے مجھے تو لگتا ہے ڈی چوک کو گرم سرد ہو جائے گا عمران خان صاحب کے اتنے مزے دار دھرنے کے بعد اچانک مولانا صاحب وہ جب خوشک چنوں اور گڑ کے ساتھ تشریف لائیں گے تو مجھے تو ڈی چوک پہ رحم آ رہا ہے دوسرا ہے کہ کل ہم نے تو بڑی تیاریاں کی ہیں کہ کل تھا عمران خان نال نچنے نو جی کردہ اب ہوگا مولانا صاحب دے نال پڑنے نو جی کردہ مذہبی ترانے پڑا کریں گے ہم کل تھا آئے گا عمران خان سب کی جان بنے گا نیا پاکستان اور اب ہے آئے گا مولانا فضل الرحمن بھاگے گا شیطان بنے گا نیا پاکستان اور کل تھا روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی ہے اب ہوگا روک سکو تو روک لو جمعیت آئی ہے اور کل تھا ظالمہ ساڑھا پیسہ لٹا دے ظالمہ ساڑھا پیسہ لٹا دے اور اب ہوگا ظالمہ گڑی بنگلہ لٹا دے تو یہ ہے اب مجھے ایک اور دوسری بات ہے کہ جانگیر ترین صاحب نے کہا تھا ایک سو چھبیس دنوں میں ستر کروڑ لگا ہے جس میں تیرہ چودہ کروڑ ڈی جے بٹ لے گیا تھا پتہ نہیں مولانا صاحب ڈی جے بٹ سے مستفید ہوں گے اس مرتبہ کے نہیں اور دوسری بات ہے کہ دھرنے طائر القادری صاحب کے دھرنہ جو آپ کو وہ جو آپ سیاست سے ہی ریٹائر ہو چکے ہیں میں اکثر سوچتا ہوں کہ طائر القادری صاحب کا اپنی فیملی کا اللہ ان کے بچوں کو لمبی زندگی دے اگر کوئی بچے اس حادثے میں شہید ہو چکا ہوتا یا مارا جا چکا ہوتا تو طائر القادری صاحب اس طرح سیاست سے نکل کے باہر بیٹھے ہوتے چودہ بندوں کے اچھا طائر القادری صاحب نے دھرنے کے دوران ایک کروڑ ترتالیس لاکھ پندرہ ہزار ایک سو چوراسی مرتبہ درود ان لوگوں نے پڑا وہ جو بیٹھ ہوئے تو مولانا صاحب آپ یہ ریکارڈ بھی توڑیں گے اور دعا ہے کہ ٹھیک ہوگے لیکن آپ نے تھوڑے بیانات مولانا صاحب کے دیئے ہیں دو چار بیانات آپ کی اگلے سوال سے پہلے مولانا صاحب کے سن لیں کہ تین اگست دو ہزار چودہ کو دو اگست پہلے کر دو ہزار چودہ کو دو اگست دو ہزار چودہ کو مولانا صاحب فرماتے ہیں دھرنے مارچ عمران خان کی مزقہ خیز سیاست ہے آگے فرماتے ہیں تین اگست دو ہزار چودہ کو دھرنے مارچ اعلانات کی کوئی امیت نہیں پی ٹی آئی اوچھے ہتھکنڈوں سے جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی یعنی اس وقت اوچھے ہتھکنڈے تھے اب پتہ نہیں اچھے ہتھکنڈے ہوں گے حکومت خوف زدہ نہ ہو آپ کہہ رہے ہیں ہو اچھا چار ہلکوں میں گنتی مزکہ خیز ہے دیکھنا یہ پر سے پردہ مقاصد کی ہیں دیکھنا تو ویسے اب بھی یہی ہے عدلیہ اداروں پر دباؤ ڈالنا سازش ہے اب میرے خیال سے یہ خیر اور برکت ہوگی چار اگس دوہزار چودہ کو دھرنوں کے ذریعے تبدیلی لانے والے اینار کی پھیلانا چاہتے اب میرے خیال سے اینار نہیں سیپ پھیلائیں گے حکومت کو ان مٹھی بار افراد سے بلیک میل نہیں ہونا چاہیے اب ہو جانا چاہیے سیاسی قوتیں یکسو ہو کر ملک اور جمعیت بچائیں آپ ان سے بچائیں بلکل ہمیں سب یاد ہے بلکل پانچ اگس دوہزار چودہ نہیں نہیں پانچ اگس دوہزار چودہ دھرنے جمہوریت کو ڈی ریل کے لیے ہوتے ہیں اور پندرہ اگس دوہزار چودہ دھرنے مار سپیڈ بریکرز ہیں اور منتخب آخری سلے اٹھارہ اکتوب آگس دوہزار چودہ منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے بغاوت کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے تب نظام کے خلاف بات کرنے والوں پر مقدمات بننے چاہیے اور ایک آخری جو میں ضرور آپ کی نظر کرنا چاہوں گا یہ بڑا ضروری ہے وہ ہے اٹھائیس اگس دوہزار چودہ کو مولانا صاحب فرماتے ہیں میڈیا نے ہر طرف آگ لگا رکھی ہے اگر میڈیا چوبیس گھنٹے کے لیے بند ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا اور یہ مولانا صاحب آج کل ویسے ہمارے ہاں روز کہتے ہیں بہت سنسرشپ ہے اور بہت باتیں نہیں ہوتی آپ دیکھیں خود فرما رہے تھے کہ میڈیا بند کر دو اس میڈیا نے آگ لگا رکھی ہے بھٹی بھٹی صاحب اور بھٹی صاحب